بڑے میاں بڑے میاں بڑے میاں سبان اللہ یہ حویلی ہے نوام مکرم علی خان کی اس حویلی نے ویسے تو کئی دور دیکھے ہیں لیکن اب جو دور چل رہا ہے وہ شاید اس حویلی کا آخری دور ہے بڑے میاں بڑے میاں بڑے میاں بڑے تمہوں کماتے کیا ہو جو نوابوں کی طرح خرچ کر رہے ہو اببہ ایک پیالی میں ایک چمچ بھی نہ پیئے کیا چائے کا ایک چمچ چینی کا ڈالتے ہو شرم نہیں آتی بڑے نواب بن رہے ہو مکرم علی سے بڑے نواب بن رہے ہو تم اببہ کونتی شگر ہے اببہ میری تو دعا ہے کہ سب کو شگر ہو جائے تاکہ میرے چینی کا خرچہ بچے یا اللہ اب آپ کیسے بات ہی کر رہے ہیں آپ تو بدعائیں دینے پہ یوتر آئے تو چھپ کر اببہ تو باز نہیں آئے گا کئی دفعہ کہا ہے کہ گھر میں مہمان آئیں گے تو اس وقت پنکھا چلے گا لیکن تجھے پنکھے کے بغیر نیند ہی نہیں آتی نواب کا بچہ بجلی کا بل تیرا باپ دے گا اببہ میں نے ہاتھ والے دو پنکھے لے لی ہیں میں اور نغمہ رات بھر سو جھلتے رہتے ہیں آرام سے سوتے ہیں سکون کی نیند آتی ہمیں بھے تو چھپ کر جورو کے غلام تیری بیوی کونسی کم ہے آرے کھانے میں اتنا گھی ڈالتی ہے اتنا گھی ڈالتی ہے جیسے کہ اس کے باپ کی گھی کی فیکٹری ہے آرے گھی پیسے سے آتا ہے اببہ زمانے ہو گئے ہیں مجھے تو یاد بھی نہیں کہ لازٹ ٹائی میں نے کھانے میں گھی ڈالا کپ تھا روز وہی جو آدھی چمچ آپ گھی کی دیتے ہیں میں تو وہی ڈالتی ہوں کھانے میں ہاں اچھا یعنی ہم جھوڑ بول رہے ہیں اور جورو کے غلام تیری بیگم تیرے باپ کو جھوٹا کہہ رہی ہے آرے زہرہ بیگم دیکھ ہماری اولاد ہمیں جھوٹا کہہ رہی ہے کیا اس دن کے لیے ہم مزاروں پر گے تھے چادرے چڑھائی تھی ایسے ناخرپ اولاد یہ تم اببا 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 بلد بلد پاری 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 دیکھو زرہ کیا ہو گیا ہے ابھی تو ہم نے پیپرز پہ سائن بھی نہیں کر بھائی اببا سکاتھ جائے ڈاکٹر کو بلایا جائے ڈاکٹر کو بلایا چلی جا اببا 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 ان کی حالت تو بہت خراب ہے آپ لوگ بائے بائے کر لیں اپنی پچھنے والے ہی ہاں اپنی پرو اببا اچسر اببا تم یہاں کے ہمیں جھوٹی تسلیشیں دیتی اور میرے اببا کو کچھ نہیں ہوا ابھی تک تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہماری جذبات سے اس طرح کھل لے کا کوئی حق نہیں پہنچتا تمہیں ابھی اس سے کیا ہو گیا صحیح تو کہہ رہا ہے وہ ڈاکٹر صاحب آپ نے پہلے بھی یہی بات کی تھی اور اس بات کو کیے ہوئے بھی کوئی دس پندرہ دن ہو گئے ہیں اور اببا ابھی تک ہرتے کرتے ہیں بھائی اب کی بار پکے گئے کر لیں آپ لوگ تیاری جو کر لیں ڈاکٹر بھائی سیسی بتا دیں نا یار تاکہ ہم بھی اپنی تیاری پکڑ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں یہ سن تو نہیں رہے ہماری باتیں کہیں نہیں نہیں میند کے انجیکشن لگایا ہوا ہے پکا سوئے ہوئے کھل کے بولو کھل کے بھائی میت پہ پہننے کے لیے میرے پاس شلوار کمیز نہیں ہے سوچا آپ نے بھائی کیا پہنوں کو میت پہ پیسے دیں شاپنگ کرنے جانا ہے لو اس کی باتیں سن لکھائی چن میں یہ تیمیت پہ تھی شلوار کمیز تمہیں شلوار کمیز کی پڑی ہوئے تو فکریں اس کی شلوار کمیز کو تم مجھے یہ بتاؤ کہ لوگوں کو اطلاع دینا شروع کر دیں لوگو بھائی کیا ہو گیا بھائی ڈاکٹر آپ یہ بتائیں کہ جائیدات کے کاغذات تیار کرنا شروع کر دیا آپ نے ہاں جی اب بولیں اصل میں کانونی بات جو ہے جب میں وکیل بن جاتا ہوں تب کرتا ہوں ایک ٹکٹ میں دو بزے آجا پیپر تیار ہے مجھے صرف اتنا بتائیں کہ ان کی کوئی اور پرپرٹی تو نہیں یہ تو حلوم کرنا پڑے گا کسی بہان اسے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ دو تین دن تو پکے ہیں نا اکیلی ہوں میں اب سارا کام کرنے والی بھائی امید تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن ایک مشورہ دیتا ہوں کہ دو تین دن کے لیے ایک نرس رکھ لیں نرس ششٹر جو آپ کو نواب صاحب کے بارے میں بر وقت اطلاع دیتی رہے گی آرے بلکل ٹھیک کہہ رہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ڈاکٹر صاحب میں تو چاہتا ہوں ان دنوں میں میرے اببہ کی ساری خواہشت پوری ہوں اور ان کی تو بچپن سے خواہشتی کی ان کا خیال کوئی کوئی نرس ہٹھ کے دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ یہ اببہ سے بھی بڑھا ہے اس کو اببہ کا بچپن بھی یاد ہے ٹھیک ہے بھائی جہاں اتنے خرشن سے ہی تھوڑا اور تم کر لو آہا ٹھیک ہے رکھ لیتے ہیں نرس آہا 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 مل مکے چلو ٹھیک آہا 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 وہ کٹرنگ بعلے کا فون ہے بھائی کو پودھر ڈشیں کیا کیا کر دیں گے یار کمس کم چار ڈشز تو ہونی چاہیے کیا کہتی ہو تو بھئی آخر اب اب نواب ہے ہاں میرے خیال میں ہم لوگ کرتے ایک مٹن کڑائی چکن کورما مچھلی کے کباب اور میتھے بے لوے شیری اوف کمال اپنے والے آرہے تو ستھنو آرڈر کر رہے ہیں جیسے اببہ کی مہیت نہیں پھلیمہ ہو رہا ہے میں یہ ٹیبل اٹھا کے نا تیرے موہ پہ ماروں گے چپ کر کیا فضور باتیں کر رہا ہے تو تو میرے سسرال والوں کو بھوکا ننگا سمجھتا ہے آرے بھائی میں تو اسی کہتا فضور میں اتنا بل بن جائے گا تو تجھے کیا ہے تیری جیب سے تو نہیں جا رہے نا بھائی اببہ نباب ہیں اب ہم کیا ان کے لئے اتنا بھی نہیں کر سکتے ہاں مجھے کیا ہاں منثور بھائی یار در آرڈر غور سے سن لی جو ایک مٹن کورما چکن کڑائی مچھلی کے کباب مچھلی میں کاٹا نہ ہو مچھلی کے کباب اور میٹھے میں لبھی شیری کر دو ڈبل ہاں اب تمہیں اس سے کیا تکویب ہے تم کھانا براو چپ کر کے ہاں ہاں تاریخ میں بتا دوں گا دیکھو ریڈی رہنا میری کول آتی دیکھے چڑھا دی جو چلوکے یار گرمی بھاکت ہوگی تو میں سوچ رہا ہوں کہ ٹائنٹ پر ایسی لگا لیں وہ لمبے والے نہیں ہوتے جو فریج کی طرح ہوتے یار ڈواب مکرم ملی کی مہیے تھوڑی ہے کوئی مزاک تھوڑی ہے اور سن میں سوچ رہا ہوں کہ پانی کے ٹنکی جو ہے نا اس میں پانی کے بجائے لیمو پانی ڈلواتے ہیں میری اببا کو نا لیمو پانی بہت پسند ہے گر کی ٹنکی میں ہاں کیا ہو گیا ہے سارے پیئیں گے تو کہ نہائیں گے بھی اس سے چپ کر بھائی یہ باتیں تو چلتی رہیں گی یہ سوچو میں مہیت میں چالیسے میں پہنوں گا ایک سوٹ میرا بھی بانوا تو وہ بھی پینکوٹ والا میری چادی کے اوپر بھی کام آ جائے گا اببا کا نام مکرم علی خان ہے کوئی جورج فرنینڈس نہیں ہے جو تو مہیت میں کوٹ پینک پینک گھومے گا ارے لانت بھیجو اس پہ بھائیا میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں کوجے تھوڑے پیسے دو میں جا کے شلوار کبھی تے لوں پوٹی کوری ہی ہے میرے پاس نیدرہ میں جا نیدرہ دے دینے دے نا پیسے اسے ہوں گے تو دوں گا نا ارے جان تم پریشان کیوں ہو رہی ہو تمہارے ساتھ نواب مکرم علی کا چھوٹا بیٹا ہے نواب ساد علی سوچو ارے کیسے پریشان نہ ہوں پتہ نہیں کب مجھے ناکری سے نکال دیں ہوسٹل کی فیز تک نہیں دی میں نے ابھی تک ابھی تک گئی تو نہیں نا ناکری اور ویسے بھی یہ کرونا وائرس کے دنوں میں کوئی کسی کو ناکری سے نہیں نکالنا خاص کر کے نرسوں کو سنو کہیں تو جاندرہ کے اسپتال کی نرس تو نہیں ہو دماغ تو ٹھیک ہے نا تمہارا میں تمہیں جاندرہ کے اسپتال کی نرس لگتی ہوں کیا ایسے ہی کہہ رہا جاندرہ تو سنو مجھے بیس ہزار روپے چاہیے کیا دماغ کیا بیس ہزار روپے تمہارے لئے کیا پروبلم ہے تم تو اتنے بڑے نواب کے بیٹے ہو تم بھی نواب ہو وہ تو ٹھیک ہے لیکن ابھی تو بڑے بھرم مار رہے تھے بیس ہزار روپے میرے اببہ کے لئے کوئی پروبلم نہیں ہے کتنے بڑے نواب ہیں وہ لیکن تم خود سوچو وہ گزریں گے تو مجھے جایداد ملے گی نا لیکن تم پریشاند مت ہو میں اببہ سے بات کروں تمہارے اببہ دے دیں گے تمہیں میرے اببہ میری کوئی بات نہیں رہاں دے میرے اببہ اسے بہت پیار کرتے ہیں کیا ہوا کچھ نہیں وہ اببہ مجھے بھوک لگی ہے چلو نا کئی کھانا کھاتے ہیں چلو ٹھیک میں مہا کھانا کھاؤں گی لیکن دیکھو ٹھیک ہے اگر تم زد کر رہی ہو تو بل دے دینا کوئی بات نہیں لیکن 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 اچھا زد کر رہی ہو مان لیا دے دو بل چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے میں نے مان دی تمہاری بات پیر پہ جھوٹا نہیں ہے پھڑ گئی ہے پینٹے میں نے کہا تھوڑی شاپنگ کر لوں گا تھوڑے پیسے دیتے ہیں ابے کیا پتے باندھ کے گھوم رہا کپڑے نہیں ہیں تیرے پاس نوکری زندہ کرتے نہیں ہو کوئی کام کرتے نہیں ہو اور پیسے مانگنے چلے آتے ہو اببہ اب میں نوا مکرم علی کا چھوٹا بیٹا میں نوکریہ کرتا پھروں لوگوں کی ابے تو کہ اجاز کو ہم جھولے سے اٹھا کر لائے تھے وہ کیا نوکری نہیں کرتا ہے ارے سرکار اگر کچھ اٹھانا ہی تھا تو دیکھ کر اٹھاتے ہیں آپ نے بھی کیا اٹھا دیا اببہ یہ بحث بالکل بیکار کی ہے مجھے خدا کے باس سے تھوڑی تے پیسے دے دیں ساری اوپر آپ کو دعای دے ترہا ہوگا بہت بڑا بیکار یہ بھئی بغیر پیسے دے میں نہیں جائے گا یہ لے یہ لے یہ سارے خرچ مت کرنا ہاں زیادہ پیسے ہوتے رہے تو تم فضول خرچیاں کرتے ہو آج تمازے آگئے بلکھول کے شاپنگ ہوگی یہ تو پانچ سو روپے ہیں اس پہ کیا آئے گا اور اوپر سے آپ کے رہے ہیں اس میں سے بھی میں پیسے پہ چالوں تو کیا تجھے پانچ ہزار دے دوں اس میں سے ایک سوٹ میرے لئے بھی لیایا مجھے پورے بیس ہزار روپے چاہیے سننے ہیں آپ تیری اوقات ہے تیری اوقات تو صرف بیس روپے کی ہے اور بیس ہزار پانگ رہے چلی سرکار 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 ان کی ساسیں ہوگڑ رہی ہیں ڈاکٹر کو فون کریں ڈیلنس دے گی میرے باس ہاں پٹی کہا مر گیا جلدیا ڈاکٹر ساب سرکار کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے ہاں ساسیں ہوگڑ رہی ہیں ساسیں آجائی 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 باکٹر ساب آ رہے ہیں ایسے بھائی اور بھاوی کو بلائی لو بڑے بیان بڑے بیان بڑے بیان سبحان اللہ بڑے بیان بڑے بیان بڑے بیان سبحان اللہ بڑے بیان بڑے بیان بڑے بیان سبحان اللہ بڑے بیان موسیقی 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 بیٹ پیشن værtنگответ اگر اینڈ کے پاس دو تین دن ہیں بس کیا؟ پھر دو تین دن مگر آنکھیں تو بند ہیں اور شہرے پر نور کتنا ہیں میں سمجھا کہ یہ تو گئے وہ تو انجیکشن دیا ہے میں نے نیند کا سو رہے ہیں میروں نے جان بوچھ کر تو آنکھیں بن نہیں کیوئی نا مطلب پکا سو رہے ہیں تو تو کہہ رہا تھا کہ سانسیں اگڑ رہی ہیں اس وقت تو کھڑی ہوئی تھی آپ صحیح ہیں چپ کر اور ڈاکٹر صاحب آپ آپ نے پرسو بکا دو تین دن آج بھی کہہ رہے ہیں دو تین دن بھائی ہم نے لوگوں کو آگے بتا دیا ہے اب ان کو ہم کیا جواب دیں گے ہماری تو بیزتی ہو جائے گی نا کیٹرنگ والا اور ڈیکوریشن والا باہر باہر مجھے فون کر کے میرا دماغ کھا رہے ہیں تاریخ پوچھ رہے ہیں مجھ سے وہ آپ تو آگے ابھی سے دو تین دن دو تین دن کر کے چلے جاتے ہیں ان کو تو مجھے بو دینا پڑتا ہے نا اچھے یہ بتائیں کہ حویلی کے کاغذات تو بنا لی ہے نا آپ نے جی جی پیپر میں ساتھ لائیا ہوں ان پیپر پر ان کی سائن لے لیجئے گا اور ہاں تین چار سو مرلے کی جو زمین آپ نے بتائی تھی اس کی تفصیلات بھی لے لیجئے گا تاکہ میں تاقزات بنا لوں اور اگر کوئی اور جائدات ہے تو تفصیلات لے لیجئے گا سن لیا تم دونوں نے حویلی کے علاوہ کیا کیا ہے وہ سب پٹا کرنا ہے ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھے بیٹھے نا ہاں ایک بات اور اگر ان پیپر پر سائن ہونے سے پہلے ان کو کچھ ہو گیا تو بہت لمبا چوڑا چکر ہو جائے گا دیچ سرٹیفیکیٹ بنے گا برسہ کی تفصیلات نکالی جائیں گی جائدات کی تفصیلات نکالی جائیں گی اس کے بعد جا کر کہیں جائدات برسہ میں برابر تقسیم ہوگی اور اگر دو تین شادیاں اور نکل آئیں اور اولاد تو پھر اس حویلی کا ایک کمرہ بھی کسی قدرہ ہی ملے گا ہم وکیل صاحب کی بات میں وزن تو ہے نواب تو یہ ہیں اور اگر شوق بھی نوابوں والے ہوئے تو واقعی ایک ایک کمرہ بھی ہمیں نہیں ملے گا اے 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 ہلو یہ ہمارا کیا ہے تو کوسے آگیا بھی آپ لوگوں کو نہیں ملے گا نہیں نہیں وکیل صاحب دوسری شادی اولاد یہ نہیں ہو سکتا وکیل صاحب یہ نہیں ہو سکتا بھائی میرا فرض ہے کہ میں بتا دوں باقی مجھے اجازت دے میں چلتا ہوں تو ہی تو ایک بافاتار ہے میرا اس گھر میں تو وہ کرتا ہے جو میری اولاد میرے لیے لیے کرتی وصاببہ کی تربیت کا نتیجہ ہے سکھار جا کالا بیگ اٹھا کلا میں نے کچھ دکھانا ہے تجھے لی سکھار آہ آہ کولیسی یہ کیا ہے سرکار یہ تیری خدمت کا انعام ہے جب جب تو کوئی اچھا کام کرتا ہے تیرے حصے کا انعام اس میں ڈال دیتا ہوں میری مرنے کے بعد یہ بیک کھول لینا اور لے جانا کیسی باتیں کر رہے ہیں سرکار مرے آپ کے دشمن اچھا چل جا بند کر کے یہ بیک وہی رکھ دے مگر سنو یاد اکشنا یہ بیک تمہاری حمانت ہے میرے پاس چانچ پیسوں کی بہنے بات کر لی ہے پس دو تیس نن میں تو بیس ہزار روپے مل جائیں گے مل کوئی پریچان مت ہو اب تم ایک معمولی لڑکی نہیں ہو تم ایک نواب فیملی کی بہو بننے جا رہی ہو فرا نواب زادی نواب زادی فرا ارے واہ اچھا ایک بات تو بتاؤ یہ تم لوگ اصلی والے نواب ہو نا نہیں چائنا کے نواب ہیں یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو تم ارے میرا مطلب تھا وہ تو فلموں میں دکھاتے ہیں نواب وہ والے نواب نا بلکل وہی والے نواب ہیں ہم لوگ بہت بڑی حویلی میں رہتے ہیں باتا جب ہماری گاڑی اندر آتی ہے نا حویلی کے تو گھر کے دروازے سے لے کے گھر کی چوکٹ تک کوئی پندرہ منٹ گاڑی کا سفر ہے اچھا بابا چھوٹے نواب صاحب آپ تو نرازی ہو گئے ہم سیدھے سادھے لوگ ہیں ہمیں چیزوں کا کہاں پتا چھوٹے نواب ہاں تمہارے موہ سے چھوٹا نواب سن کے مجھے بہت اچھا لگا بلکہ میں نے فیصلہ کیا کہ شادی کے بعد تو مجھے چھوٹے نواب کہہ کے ہی بلاو بس یہ کوئی دو تین دن میں مجھے جائداد ملنے والی ہے دو تین دن میں ارے بتایا تو تھا تمہیں میں نے اببہ کے آخری دن چل رہے ہیں ڈاکٹر نے کہا بس دو تین دن میں ان کا چیپٹر کلوز ہونے والا ہے اوہ اچھا بیسٹ آف لکھ تھانکیو جان اچھا ایک بات تو بتاؤ چلو پھرک مجھے نیند آرہی ہے پھر بات ہوگی آہ چلو ٹھیک ہے سنو میں تمہیں مسکال دوں تو کھول کر لے نا مجھے اچھا ٹھیک ہے اللہ حافظ جان جانب کھول چلو ٹھیک تھا چلو ٹھیک ہے ہر روز کھول چلو ٹھیک ہے ٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھوٹھ۔ ابا میں مجھے اے آپ کو آئیو کرنے اللہ چل کرنے۔ تو تم اللہ کیونک ہے؟ وہ آپ کو طبیت موشنے آئے تھے اہاں طبیت موشنے آئے تھے جا دیکھنے آئے ہو کہ میں زندہ ہوں یا نہیں اببہ اللہ کرے آپ کو بھائیہ کی بھی عمر لگ جائے آہ شکر اببہ میں ہوں نا آپ فکر مت کریں سب سنبھال لوں گا آپ سب نے صحیح قیال رکھیں اببہ اسی بات کی تو فکر ہے کہ تُو سنبھال لگا اببہ وہ یہ حویلی تو دادا کی تھی نا وہ جو اممہ کو جہیز میں سمان ملا تھا وہ سب کا ہے اچھا اب اممہ کے جہیز کا حساب بھی مجھ سے مانگ رہا ہے ارے ایسے ہی پوچھ رہا تھا اببہ اپنے باتوں باتوں میں ذکر کیا تھا کوئی تین سو بھرلا زمین بھی ہے ہاں اممہ نے تو دکانے یہ حوالی زمین اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ چھوڑا ہے لیکن بتاؤں گا نہیں بہت کچھ ہے ہاں اببہ وہ ڈاکٹر نے کہا ہی کہ آپ کے لیے چوبز گھنٹے کی نرس ہونے چاہیے ہم نے آرڈر کر دی ایک تو زمدہ آجے گی ارے مجھے نرس نہیں چاہیے اببہ دنکھا میں دوں گا اپنے جیب سے سیریسی اور نہیں تو کہ اببہ جہاں اتنا خرچہ ہو رہے ہیں کیاٹرین کا ڈیکوریشن کا ایک نرس کا بھی ہو جائے گا ڈیکوریشن اور کیٹرین اببہ بولے جا رہا ہے اب ڈیکورٹیشن اور ڈیمپرنگ کی بات اببہ باکٹر نے کہا ہے کہ ڈیکورٹیشن اور ڈیمپرنگ والی دوائی دے کر رہا ہو تو اس کی بات کر رہا ہے آجر بتاتو کے دوائی کیا سیدتی ہے مجھے بتا ہے آج آپ میں بتا ہے آج د dislocation اور ڈیکورٹیشن اور ڈیمپرنگ یہ کونسی داوا ہے اپ آہ بات تھوڑی سے دن کی باتیں انتظار کرلو اببہ بھی بس گزر رہی والے وہ گزر گئے تو تو پھر سوچو یہ اتنی بڑی حویلی تینسو مرلا زمین دکانے جایداد سب میری بیٹے بیٹائے پانچ چھے کروڑ کی مالکن بن جاؤ گی تم جارا سوچو پانچ چھے کروڑ کیا بات کر رہے ہو جان دیکھو نجان اب تم نہ میری صحیح سے بات نہیں سنتے بس اس لیے مجھے گصہ آ جاتا ہے ابھی تک کوئی جواب بھی نہیں دے رہے اور میں کیا کروں حوصل خالی کرنے کا نوٹس پہ آگیا اور میرے پس ڈاکٹر انساری سے شادی کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اب کیا کروں فٹ پاک پہ زندگی تو نہیں گزار سکتی ناپنی اچھا اچھا ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں ارے سنو تم سے کام تھا مجھے ایک نرس چاہیے اببہ کے لیے جو چوبیس گھنٹے ان کے ساتھ رہے کوئی ہے نرس چاہیے تھی اببہ دیں گے تنخواہ تمہاری ہمارے اببہ آرے وہ تو کسی کو کچھ بھی نہ دیں وہ تو بھائی نے ایسے ہامی بھر لی کی یہی کوئی تین چار دن کا نرس کا کام ہوگا اس لیے کتنی تنخواہ بن جائے گی دو چار دن کیوں ارے میری پگھلی کارکٹر بابو نے کہا ہے کہ اببہ بس یہی کوئی تین چار دن میں ہمیشہ کیلئے اوپر جانے والے ہیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ ان کے لیے ایک نرس لکھلی جائے چونکہ چوبیس گھنٹے ان کا ساتھ دے اور اس کو اجرت میں ہم دو تین سو رو پہ دیں گے اچھا یہ بتاؤ میں آجاؤں تمہارے اببہ کی تمارداری کے لیے نرس پن کر اب مجھے نوکلی بھی چاہیے اور رہنے کے لیے گھر بھی چاہیے نا دن آجاؤ آجاؤ اگر اببہ بچ گئے تو وہ ہوای دھوم دام سے شادی کرا دیں گے نہیں تو یہ آدھی جہدہ تو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کل ہی تمہارے کھر آ رہی ہوں ابھی بس فون رکھتی ہوں ٹھیک ہے ملکات ہوتی ہے خدا حافظ ہاں خالہ دو چار دن ہی ہیں بس میں نے سوچا بتا دوں آپ کو اکمل اور اس کی بی بی کو بھی کہنا ہے آپ نے انہوں نے بھی آنا ہے ورنہ میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو میں نے بھی آج کے بعد نے کسی کی موت میں عید میں نہیں آنا وہ بھارکو وہ بھارکو وہ بھارکو چڑھ بھئی سب کو بتانے شروع ہو شہباز شہب کیا مطلب ہے بھئی آپ لوگوں کا مجھے تو ٹھیک سے رونا بھی نہیں آتا لوگ کہیں گے لڑکی کا سوسر مر گیا اور اس کو شرم ہی نہیں آ رہی اس کو کوئی دکھی نہیں ہے ایک کام کر دی میں نہ تم دونوں کو ایکٹنگ کر کے بتاتی ہوں رونے کی بغانہ کیسی ہی یاللہ میرا سوسر مر گیا یاللہ میں کیا کروں یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اببہ کو کچھتی ہو اببہ زندہ ہے میں تو خوشکفی دینے آتا ہے کہ نرس کا انتظام ہوگے وہ آنے والی ہے کیا پاگل ہے کیا ہاتھ ہوتی ہے بھئی پہلے خوشی خبر دی اس کے بعد سب کچھ برباد کر دیا یہ بات تو آرام سے نہیں بتا سکتا تھا مجھے لگا میں آپ دونوں کو بتا ہوں کہ آپ دونوں خوش ہو جائیں گے کہ نرس کا انتظام ہو گیا میں خوشی کس بات کی منا کر دے میں نہیں رکھ رہا ہوسے ایک ملن کوئی اندھی لگی بھی ہے منا کر دے میں نے اس کو یس کر دیا وہ تو آئے کی کون ہے یہ نرس بھئیہ کون ہے یہ کہاں سے آئے کی ایجارس بتا رہی ہوں میں تمہیں بتا نہیں کس کو پکڑ کے لے آئے گا یہ پاگل نامت اب کسی پکڑ کے لے آرہے ہیں ارے وہ پوری نرس ہے بھڑی پروپر بھڑی مشہور نرس ہے وہ نرس ہے وہ نرس ہے اچھا ٹھیک ٹھیک کل بلا لے دیکھتا ہوں کیا مطلب دیکھتا ہے میں دیکھ چکا ہوں اور تسلی کر چکا ہوں وہ آرہی ہے بس رابط رکھ لینا اسے یہ لڑکا ضرور کوئی گل پھلائے گا میری بات مان لیا کیا ہو گیا سب خیریت تو ہے جو بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں کوئی آنے والا کسی کا انتظار ہے نرس آرہی ہے نرس چو اپنے ڈاکٹر بٹی نے کہا بگ نہیں نرس رکھ رکھ دی ہے اچھا کاغذات کا کیا ہوا کون سے کاغذات بس کر دے ہیں گھنے ہم بھی ہی سی گھر میں رہتے ہیں باکواس بند کر رہا اپنی اوقات پہ رہے تکلے ہاں سے ستار ڈیکوریشن والے کا خون آیا تھا کمبو کے بارے میں پوچھ رہا تھا وہ کمبو کون سے تمبو کون سے تمبو تکلے ہم نواب سے خرید پوچھ کر آتا ہوں وہ ہی بتائیں گے کہ کون چاہتا ہوں ایک تو تم ہر بات میں اببگو لے آتا ہو بیچ پہ آر بتائیں تمبو کا راست کیا ہے کسی کو بولی ہو نہیں اب آئنا لینگ پہ موسیقا ابے ابے تم لوگ باچامات کیوں آئے ہو اببگو مہرس کا انتظام ہو گیا اب بسانے والی ہوگی ابے میں نے کتی دفا کہا ہے کہ مجھے نرس کی ضرورت نہیں ہے تم لوگ سنتے کیوں نے اببگو اببگو دکٹر نے خاص طور پہ کہا ہے کہ نرس کی ضرورت ہے آپ کو تاکہ وہ آپ کو ٹائم بے دھوا دے سکے اور آپ کا خاص خیال لکھ سکے اور ہمیں بھی اطلاع دیتی رہے ہاں نا ابب اچھا ہو جائے گا آپ پہ خیال رکھے گی اور ویسے بھی دو چار دنوں کی تو بات ہے کیا مصلاح بھی دو چار دن کی بات بھابی کا مطلب یہ کہ دو چار دن دن اگر آپ کو غیریت کا احساس بھابی کا خیال رکھے گا بلکل ایک پائی نہیں دوں گا سمجھو تم لوگ میں دوں گا میں پیسے دوں گا آری لگتا ہے آگی میں لے کے آتا ہوں کون آگے نارچ دھوکا دڑی کر کے بڑی کسمت نے چال جالی ہے اوہ 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 کرنے آئی ہے یا ہوایلی خریدنے آئی ہے یہ ہوایلی کیا سب کچھ خرید لے گئے آہ اوہ چلو 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 آہ 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 ہاں اب تو بھی جا نا جائے لیکن اوکے پاؤں تو کبر دے مگر شوک یہ بلڑا بڑے میان بڑے میان بڑے میان سبان اللہ بڑے میان 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 کیا ہوا لواب صاحب کی طویت سے گیا ان کے لئے نرس آگئی ہے تجھے میں نے بڑے تجھے بڑے ہوگیا بتاتا نا پہلے یار ہٹنا ہٹ جائے بھائی یہ بتا میرے کام کا کیا ہوا تمہارا کام کونسے کام کمپاونڈر کی اولاد دیکھ تجھے میں اور ڈاکٹر بنا کے لے کر آیا تھا وانا پسلوالے مہل لے کر اندر نا کمپاونڈر دھا تو کمپاونڈر بھول گیا اور ہاں یہ جو کالا کوٹ پین کر گھومتا ہے اس کا راج بھی اچھی طرح جانتا ہوں اس تینیو ٹائپے سا آج وکیل بن کر گھومتا ہے میرے ساٹھ ڈیڑھ اچاری مت کرنا آمے لئے کہ پیچھے والی زمین کے بارے میں بات کر رہا ہوں آمے تو یہ بولا ہے ناراض کی ہوتا ہے وہ ایک بھائی ایسے ہی بول بھائی تیری جو زمین ہے نا اس کے کاغذات میں وکیل صاحب سے بنوالی ہے جیسے ہی ہے تو بھائی مجھے تین سو مرلے کی زمین کی تفصیل لیں گے ان کے کاغذات بھی بناوں گا تو جب ان کے کاغذات بناوں گا اور سائن ہو رہے ہوں گے نا تو تیرے کاغذات ان کے کاغذات کے بیچ میں ڈال دوں گا جب ان کے کاغذات پر سائن ہوگا تو ساتھ میں تیرے کاغذات بھی سائن ہو جائے گا اس سے ہوگا کیا وہ جو زمین ہے پیچھے والی وہ تیری ہو جائے گی آہ یہ بھی ٹھیک ہے ایک بیگ سے پشتی ہونے والا بس یہ زمین ہی ہم میری کل کھین آتے ہاں بیگ کونسا بیگ تو جاتا ہے یا بتاؤں تیرے بارے میں سب کو اوہے اوہے یا مدد کر یا چوٹ کلاتا ہے وہ سمالا جانگی را ہے یہ بھی بنے جاؤ ڈاکٹر پکڑ 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 ہاں پکڑا بھائی ہے دکھا دینے دکھا دینے ہاں دے رہوں دکھا کونسا بچ گیا ہاں ہاں دکھا دکھا دے دکھا دینے ہاں دکھا دینے ہاں دکھا دینے ہاں جا 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 دھوکا دھڑी کر کے بڑی یہ دیکھو جان تم اس حویلی کی نواب زادی ہو سات تم واقعی نواب ہو اور نہیں تو کیا میں اتنی دیر سے تم سے مزاق کر رہا ہوں نہیں نہیں میرا مطلب ہے تم تمہارا بھائی بھابی نواب صاحب ایک نوکر یہ پانچ لوگ اتنی بڑی حویلی میں رہتے ہیں میرے حساب سے یہ بھی بہت ساتھ ہے تم بٹھوانے کے پوائنٹ افیش سے سوچو نا ہاں یہ تو ہے جان تم حویلی کا وہ والا حصہ دیکھ رہی ہو وہ والا جہاں کتہ بیٹھا ہے وہ کتہ تو چلا جائے گا وہ حصہ ہمارے حصہ میں آئے گا تم وہاں پہ رانی بن کے رہو گی آہ واہ ابھی تو تم نے تین سو مرلے کی ہماری زمین نہیں دیکھتے تین سو مرلے تو نواب ہوں میں کوئی مزاق توڑی ہے ہاں ہاں اس تین سو مرلے میں سے مجھے ملے گا ڈیڑھ سو مرلے اس پہ میں اپنا سٹوڈیو بڑھا پھر میں اپنے ڈرامے اور اپنی فلمیں خود پروڈیوز کروں گا اس پہ میں ہیرو آؤں گا اور اور تم ہیروین ہاں ساتھ بس اب میں آگئی ہوں نا بس اب تم دیکھنا میں نواب صاحب سے تمہیں تمہارا حصہ کیسے دلواتی ہوں ارے نواب صاحب خود آئیں گے اور بولیں گے یہ لوپنا حصہ مگر ایک بات یاد رکھنا اوہ جیسا میں بولوں بیسا ہی کرنا ہوگا افکورس جان اب تو جیسا تم کاؤگی بیسا ہی کروں گا اوہ شکریہ آپ کچھ کہہ رہے تھے ایہ یہ تو ایسی بکواس کرتا رہتا ہے کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا نواب صاحب ایک بات میں نے نوٹ کی ہے آپ کے بچے آپ کو ملنے زیادہ نہیں آتے اس کی کوئی خاص وجہ ہے سارے ناخلف ہیں جب پیسے چاہیے ہوتے ہیں باپ کے پاس آجاتے ہیں پیسے دے دو پیسے دے دو اور اس سے اچھا تو یہ ہے جو ہر وقت میری خدمت کرتا رہتا ہے ہاں جی اچھا ہاں یہ تو ہے لیکن مجھے سرکار سے کچھ نہیں چاہیے آج تک ایک بھی تنخانی ملی مجھے لیکن حرام ہے جو ایک بار بھی میں نے مانگی ہو کیوں سرکار تجھے یاد ہے کہ تیری امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے ایک بیگ ہے جی سرکار مجھے یاد ہے جا دیکھے آ جا کھول اسے ری دیکھ یہ روز اس پہ پیسے جا رہے ہیں دھوکہ مت دیجیو مجھے سرکار میں 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 اسے سوچ بھی کیسے سکتا ہوں سرکار ہم چل جا جا مجھے آرام کر رہا ہے جا یہ سکتا ہوں کمال ہے نواب صاحب کیا انہام دیا آپ نے اسے نواب صاحب یہ سب کیا ہے امتحان امتحان یہ میرے کو اس ٹائم پہ امرجنسی میں کیوں بولایا تو پھر تو پھر یہ کہ تم نے اور اعجاز نے ابا کا مو کھولوانا ہے اور پراپٹی کے جتنے بھی پیپر سے ہن پی سائن کرواؤ اے جولیے تُو کیا بول رہی ہے مائی جیتے جی اپنے باپ پہ تشدد نہیں کر سکتا کیا تشدد؟ پھر تشدد کا کون کہہ رہا ہے آرے بھائیا مو کھولوانے کے لئے تشدد تو کرنا پڑے گا فلو میں یہ ہی تکات ہے چپ کر کے بھائے پاگل تو نہیں ہو گیا ہے کہیں لال بیک دیکھے تیرا بھائی بستر پہ چڑھ جاتا ہے مچھر اسے مرتا نہیں ہے تشدد کان سے کرے گا یہ تو پھر ان کا مو کھ ایسے گھولیں گے تا سخت کے لئے میرے پاس ہی جڑی بوٹی ہے اگر ابا کو کھول کے پلا دی جائے نا ساتھ چلتے ہیں اچھے بھائی میں نہیں پلا رہا میں بھی نہیں پلا رہا اگر ابا کو پتا چل کیا میں کچھ اسے نہیں کروں مجھے تو جان سے مار دیں گے آرے کام کرو بھائیا ان کو بول دو چل بھائی پاگل تھوڑی ہے میں اس گھر کی بہوں اللہ نہ کرے کچھ ہونٹا سیدھا ہو گیا تو ساری کی ساری بنی میرے سر پہ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک آدمی ہے جو چند پیسوں کے لئے اپنا اپنے مان بھی بیٹھ سکتا ہے کون؟ ہی 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 وہ شرمو ہی آئے آپ کو آچھا ساڑھے تین سو کر لو ارے میں لانت بھیجتا ہوں آپ کے ساڑھے تین سو روپے کے اوپر نواب صاحب میرے باپ کی طرح ہے باپ کی طرح چاہتا ہوں اے انہیں ارے تو تم پتہ ہونا کتنے ہوں گے پھر ارے وہ اور لوگ ہوتے ہوں گے جو پانچ سو روپے کی خاطر اپنی وفاداری کو بھیج دیں میں نہیں ہوں سکھرا ڈرلنگ ارے بس ساتھ بائی بس آگے ایک لف بھی بولا نا تو میں بھول جاؤں گا ہم نباب صاحب کے بیٹے ہیں دو آزار سے ایک روپیہ زادہ نہیں روں گا پر ہاں دو سینیمہ کے ٹکٹ دو ٹکٹ؟ تم دو ٹکٹ کا کیا جر ہوگے تم تو اکیلے ہو آپ کا کام ہو جائے جا جوڑی بوٹی جو ہے وہ کمرے میں پچھا دیجے گا ٹھیک ہے ٹکٹ بس 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 نماب صاحب میری خاطر تھوڑا سا اور سوپ پی لیں ارے زورا کی خاطر تو ہم جہر بھی پی لیں گے یہ سوپ کیا ہے مگر بعد آہ نواب صاحب یہ آپ نے کیا کہا زورا؟ ارے ہماری زورا یعنی کہ آپ آپ ہماری زورا سے بھلکل ملتی ہیں آپ کی آنکھیں آپ کے ہونٹ آپ کے بار آپ کا قد بس اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کو زورا بولوں یا را بولوں سمجھ گئی آپ کا جو دل چاہے آپ مجھے کہہ سکتے ہیں مجھے کوئی اطراز نہیں ٹھیک ہے تو پھر آج سے آپ میری زہرہ ہیں اور یہ نام صرف میرے لیے ہوگا ہماری خوش نصیبی ہوگی نواب صاحب دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے نا با خدا کسی اور کو دیکھنے کا دل ہی نہیں کرتا پھر نواب صاحب آپ نے خود کو زبردستی ایک حصار میں قید کیا ہوا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے خود کو بدلیں بدلیں گے نا وعدہ کریں بلکل وعدہ میں نے پہلے بھی زہرہ کو انکار نہیں کیا تو آپ بھی نہیں کروں گا آپ نے اپنی زہرہ کا مان رکھ لیا آئے 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 ہوئے ہوئے آئے ہوئے سرکار میرا تو خون کھول گیا یہ سنکر کیسی اولاد ہیں یہ ناکرات اگر اس میں ایک پرسنٹ بھی جھوٹ ہوا نا تو تو جانتا ہے کہ تیرے ساتھ کیا ہوگا ارے سرکار اگر یہ جھوٹ ہوا نا تو میرا سرور آپ کا جھوٹا ارے دو ہزار روپے کی آفر کی تھی انہوں نے مجھے لیکن میں نے قسم کھائی ہے کہ مر جاؤں گا لیکن نواب صاحب کو دھوکا نہیں دوں گا ارے دو ہزار روپے ان کے مو پر مار کے آگیا میں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے نواب صاحب میں کچن سے پانی پی کر نکل رہی تھی کہ میں نے ساتھ صاحب اور اس کی باتیں سنی اور باتیں سن کر میں چونک گئی اس نے واقعی دو ہزار ٹکرا ہیں آپ کی محقبت کیلئے کیوں سکرا ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں جی جی اگر تم کہہ رہے تو تو پھر مجھے سوفی صد یقین ہے شکریہ نواب صاحب جاؤ بلا بلا آج ہم ان کی کھال اتار دیں گے ایسی غلط ہی مت کیجئے گا نواب صاحب اگر آپ نے ایسا کر دیا تو وہ کل کو سکرات پر بھروسہ نہیں کریں گے ان کی حیر چال کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنا کوئی آدمی ان کے قریب کرنا ہوگا اور آج سے سکرات ہمارے لیے چاسوسی کرے گا ہمارے لیے چی ہمارے لیے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے پھرا موسیقا موسیقا سکرات توم ابھی تک کئی نی موسیقا موسیقا مرنے پہنوں ٹنکی تو مرنے بے تماشے ہر آنکھ فردی سے یہاں خواب تراشی دیکھیں بھئی میں نے اپنا کام کر دیا ہے وہ نرس کا ہے اپنی کمرے میں ہوگی اپنے کون ہے تم دنوں ارے کیا ہو گیا سرکار یہ آپ کے بیٹے ہیں نواب سعید مکرم علی اور نواب اعجاز مکرم علی اپنے کیا بکواس کر رہے ہیں میری تو شادی نہیں ہوئی کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں اببہ اس کا حصہ بھائیا یہ آدمی کیا کہہ رہے ہیں یہ ہمارا باپ بھی تو تو میرا باپ کار ہے بھائیا میں کس کا خنو بھائیا بتاؤ بھائیا میرا باپ کار ہے بھائیا چکر 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 یہ بات آپ نے بتا ہی نہیں مجھے اب تیرا دماغ خطاب ہو گیا کیا یہ ہوش میں کہا ہے اس ہی بول رہے ہیں آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں یہ کہاں سے آگئی زورا دیکھو پتہ نہیں کون لوگ آگے اور مجھ سے پتہ نہیں کیا چاہتے چھے چھے نواب صاحب آپ لوگ کیوں آئے ہیں یہاں پر وہ آپ سے کچھ سخت کرانے کے پاس پر یہ کیا چیز ہے یہ ہاں آج نیکا ہے آپ کا یہ یہ نیکا نام ہے بس ان سے سائن کر دے اچھا میری شاہدی آج اے بھائی 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 میں سائن کروں کدر ہے بھائی اچھا یہ ہے یہ لوگ بھائی بھائی یہ کیا کرتے ہیں بھائی 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 میری شادی کر کھا دیں حمیدہ سے اور وہ بھی میری س١گرض ہے بھائی 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 کم تو проیکン بھائی بھائی oon خواب اے اے اببہ نے کتھنی بے دردی سے کٹا ہے بہی اے 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 ای اببہ نے اچھی خاتھی کوٹاس نگائی ہے میری اور بہیا کی کیا بھاری ہاتھ ہے بھی بی ایسا ہوا تو دو منٹ میں ہی ہے لیکن کام کوچھ اور ہوا ہے بہی اللہ کا شکر ہے میں نہیں گئی ورنہ وہ سادھ کا بچہ تو میرے پیچھے لگاوا تھا کہ بھابی آپ بھی چلو بھابی آپ بھی چکر لگا لے ہو سکتا ہے کام ہو جائے آئی آئی چھپ کر اللہ معاف کرے میں تو مرتی مر جاؤں ابا کے کمرے کے پاس سے نہیں بھٹکوں گی نہیں بھئی تمہاری بھابی تو کم سے کم آپ نواب صاحب کے قریب نہیں جا سکتی اور بٹوارے کے وقت سب سے آگے کھڑی بھی ہوں گی تمہیں جب نواب صاحب کی ایسی حالت دیکھی تھی تو بھاگے کیوں نہیں ارے کیسے بھاگتا بھائیا نے مجھ ان کے آگے ڈال دیا اوپر سے وہ کمینا سکرات بھی بھاگ گیا دونوں مجھ ان کے آگے چھوڑ کے بھاگ گئے اوپر سے آپ کو سادھ بھائی کو بچانا چاہیے تھا جیسے وہ مجھے بچانے کے لیے آیا تھا جو میں جاتا بچانے کے لیے اس میں بھی اگر تھا میں دوست لیے نہیں بولا کیونکہ یہ آپ کا فیملی مہتر تھا ساپ بات پتا ہوں مجھے ابا کا ایسے کاتنے سے زیادہ نا کاغذات کے پھٹے کا افسوس ہے اب آئندہ ایسی کوئی سچویشن ہے تو پہلے بتانا مجھے سکر یہ گلتی ہو گئی مط تو تمہارا تینکیو کہ تم نے بلکل ٹھیک وقت پاکے مجھے بچا لیا اگر تم زہرہ سا بھی لیٹ ہو جاتی نا تو اس فقط تم مجھے شاپر میں لے کے آریوں کو اے ایسا سبق سکھایا ہے دونوں کو کہ بس زندگی بھر یاد رکھیں گے لیکن ہوشیار رہی گا نماب ساد کہیں پھر سے یہ کوئی اور چال نہ چل سکے آرے کیسے چال چلیں گے باپو ان کا میں اور ویسے فرا میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے میری زندگی بدل کے رکھ دیا میں اپنے آپ کو تر و تازہ اور جوان محسوس کرتا ہوں آرے نماب ساپ آپ کونسا کوئی بوڑے ہو گئے ہیں دل جوان ہونا چاہیے اور یہ جو عمر ہے یہ تو ہنسوں کا ہر پھیر ہے وہ کہتے ہیں نا ایج is just a number ٹھیک کہہ رہی ہے تو کل سے تم میرے اندر ایک نئی تبدیلی دیکھو گی اے 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 میں منتظر رہوں گی نواب ساہب میں تو اتنی خوشوں کے امچھے لگ رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے میں یہاں آئی تھی وہ پورا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے مقصد کون سا مقصد آپ کے زندگی میں ایک نئی اُبھنگ لانے کا اور آپ کو یہ بتانے کا کہ کچھ نہیں بگڑا آپ ابھی بھی ویسے کے ویسے ہیں اور جو لوگ آپ کو بیمار سمجھتے ہیں سہنی بیمار ہے بہت بہت شکریہ توبارا بہت بہت شکریہ نواب ساہب میں کہہ رہی تھی اگر آپ کو سہی لگے تو تو آپ کا چھوٹا بیٹا ساتھ چھوٹا بھی ہے کچھ کرتا بھی نہیں ہے آپ اسے کچھ پیسے دے دیا کرے لیکن اگر آپ مناسب سمجھے تو اے تم کہو اور میں نہ مانو پس تم نے کہہ دیا سمجھو ہو گیا بس شکریہ نواب ساہب اچھا اب آپ ارام کریں کیونکہ زیادہ دیر جاگیں گے تو آپ کی سیف خراب ہو سکتی ہے نہیں مگر دھونے گے اور نواب نہیں نواب ساہب میں کہہ رہی ہوں بس اب آپ ارام کریں گے چلے ارام کریں نواب ساہب تمہارے کمرے میں پنکھا ہے نہیں نواب ساہب میں نے سنا ہے آپ نے پنکھا لگانے پر پابندی لگائی ہوئی ہے اور تارے بھی کٹوائی ہوئی ہیں اچھا تم فکر مت کرو کل تمہارے کمرے کے اندر ایک نیا اے ار کنڈیشن لگ جائے گا بہت شکریہ نواب ساہب آپ کتنے اچھے ہیں نا خدا حافظ خدا حافظ یہ کیا ہو رہا ہے دیسی چکن کا سوپ بنایا ہے نواب ساہب کے لئے سوپ اور وہ بھی دیسی مرگی کا تمہاری اکل کہیں گھاس چلنے تو نہیں چلی گئی پاگل تو نہیں ہو گئی ہو اگر ابا جی کو پتا چلا نا تو ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا ہم لوگوں کو یہاں پہ پامی ہندے کھانے کو نصیب نہیں ہوتے اور میڈم بنا رہی ہیں دیسی مرگی کا سوپ ان کی صحت کے لئے بہت ضروری ہے یہ سب اچھا تم ان کی سگی زیادہ ہو تو میں ان کے بارے میں ہم سے زیادہ پتا ہے بی بی اس حویلی کے کچھ اصول ہیں اور تم ہو یہاں کی نوکرانی نوکرانی بن کے رہو اسے زیادہ کچھ بننے کی ضرورت نہیں ہے دیکھئے میم آپ مجھ سے بتتمیزی کر رہی ہیں جی ہاں میں آپ سے بتتمیزی کر رہی ہوں تو کیا کر لیں گی دیکھئے میں کہہ رہی ہوں آپ غلط کر رہی ہیں اچھا تو اب تم مجھے آنکھیں بھی دکھاؤ گی دولن تمہاری ہمت کیسے ہوئی فرہ کو سوپ بنانے سے روکنے کی جبکہ میں نے اس کو کہا تھا کہ میرے لئے سوپ بنائے پھر بھی اسے روکا گیا اببا وہ دیسی مرگی کا سوپ بنا رہی تھی آپ کیسے برداشت کرتے اتنا خرچہ آپ کی طبیت خلاب ہو جاتی نا اب جب فرہ کچن میں کام کرے گی تو کچن میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی سمجھیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وہی کہہ رہا ہوں جو تم سن رہی ہو آج تک تم لوگوں میں سے کسی نے آکے مجھ سے پوچھا کہ میں نے کیا کھانا ہے کیا پینے ہے اب جب وہ کام کر ہی رہی ہے تو تم لوگ روڑے اٹکا رہے ہو لیکن اببا یہ ساری پابندیاں تو آپ نہیں لگائی ہیں نا ہم پہ ہاں یہ پابندیاں تم لوگوں پر ہیں مجھ پر نہیں ہیں سمجھیو اور یہ بات جا کر اپنے شوہر کو بتا دینا اور ساتھ میں اس حج آرام کو پر اببا کو دبا دے دو پتہ نہیں کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے ان کی طبیت بگڑ رہی ہے جی نواب صاحب آپ خوصہ امت کیجئے بلڈ پچھر آئی ہو جائے گا آپ کا اس کو بولو یہ یہاں سے چلی جائے جی اچھا جی آپ چاہیے یہاں سے نواب صاحب کی طبیت بگڑ رہی ہے پیچھے ٹوک جا رہی ہوں ہے چلی گی آئیے نواب صاحب دھوکہ دڑی کر کے پڑی قسمت نے چال چلی ہے اب میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں جی جی یہ دلہ پکا ہوا یہ دلہ پکا ہوا دیکھو اجاز مکرم علی میں تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں خبردار جو تم نے اس لڑکی کو نا ایک ٹکا بھی پیسوں کا دیا تو وہ ایسے ہی باگے گی یہاں سے نہیں دوں گا بلکل بھی نہیں دوں گا ایک روپے بھی نہیں دوں گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ لڑکی ضرور یہاں پہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے آئی ہے اور وہ مقصد کیا ہے؟ تمہیں اور مجھے یہاں سے نکالنا تمہارا جو بھائی ہے نا جائدہ تھڑپنا چاہتا ہے اور ایسا تو میں کبھی ہونے نہیں دوں گی بلکل بھی نہ دینا یہ ساتھ ایک نمبر کا گھٹیاں انسان ہیں یہ کیا تم میری ہاں میں ہاں میں لائے جائے رہے ہو کچھ اپنے مو سے بھی بھوٹو گے کے نہیں تو کیا بولوں میں اب باقی مار کا دل پہ کچھ ایسا اثر بیٹھا ہے کہ سوچتے ہوئے ہزار دوہ سوچتا ہو کہ سوچو کہ نہ سوچو یہ کیٹرنگ اور ڈیکوریشن والے نے گلی سے گزرنا مشکل کر دیا ہے میرا اب تو بھی کہو کیا کروں گا بھئی مجھے نہیں پتا مجھے تو یہ مرتبہ نظر آنی رہے اور رہا ساتھ اس میسنے پہ تو ایک ٹکے کا بروسہ نہیں کیا جا سکتا تو تم بتانا کیا کیا جائے یار اب سب کچھ میں ہی بتاؤں گی تم بھی تو اپنا دماغ چلاو اب اگر میں نے اپنا دماغ چلایا تو تم کہو گے کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے یاد ہی تو اپنے بھائی کی شادی میں کتنا زلیل کیا تھا برشے وہ الگ بات تھی میں نے تمہیں کہا کہ بھائی کی شادی میں لفافہ دو اور تم نے کیا کیا بھارات کے پیسے لوٹ کے لفافہ بنانے لگے روکتی نہ تو بیزیتی نہ ہوتی آہا تو بیروزگاری کے دن تھے نوکلی تھی نہیں میرے پاس دماغ میں آئیڈیا آیا کر گزرا تم تو رہنے ہی تو اب جو ہوگا نا دیکھا جائے گا اچھا بتاؤ نا دیکوریشن اور کٹریم آلے کا کیا کروں اپنے اببہ سے تاریخ پوچھ کے بتا دو کیا ہوا حالات کچھ زیادہ سیرے سے ہے کیا اچھا تجھے میں نظر نہیں آرہا جو ڈائریکٹ پوچھ رہے ہیں وہ اببہ ڈاکٹر نے کہا کہ جو کچھ پوچھنا ہو تو نرس سے پوچھنا لیکن اببہ ہوا کیا آپ نے اس دن آچارک پہ بلائے کیوں ہاں یہ لو یہ ایک لاکھ روپے کا چیک ہے اپنے پاس سکتا اببہ فائنلی آپ کو میرا خیال آئی گیا تھائیک یو سو مچ نہیں بیٹا یہ ایک لاکھ روپے کا چیک ہے اس سے آپ نے دو ایسی خریدنے ہیں ایک میرے کمرے میں اور ایک فرا کے کمرے میں اببہ ڈائریکٹ ایر کنڈیشن ہاں بیٹا ڈائریکٹ ایر کنڈیشن اببہ گرمی زیادہ ہے جلدی سے لاکھے ہمارے کمرے میں لگا دو ارے نماب صاحب آپ تو خامکہ تکلوف کر رہے ہیں میرے کمرے میں رہنے دی چیے نہیں نہیں ایسے کیسا ہو سکتا ہے آپ کے کمرے میں ایر کنڈیشن نہ ہو گرمی میں آپ کیسے رہیں گی جاؤ بھائی جاؤ جاؤ جلدی جاؤ بیٹا کنڈیشن نہ ہو میرے کنڈیشن نہ ہو میرے کنڈیشن نہ ہو میرے کنڈیشن نہ ہو میرے کنڈیشن نہ ہو جلدی جاؤ آج ہم ایر کنڈیشن کی تھنڈی ہواوں میں سونا چاہتے ہیں ہم؟ ہم؟ ایر کنڈیشن نہ ہو بڑے بیاں سبحان اللہ بڑے بیاں بڑے بیاں بڑے بیاں سبحان اللہ مجھے کو یہ بتا دے کہ یہ ہو کیا رائے اس گھر میں اتنی ایاشی تو کبھی اممہ نے نہیں کی تھی جتنی یہ نرس کر رہی ہے پہنے سو عورت نے میری بیزی تھی کی اب ایسی اور ہمیں دیکھو ممکہ تک نصیب نہیں ہے اچھے پاپا داؤ تم کبھی ایسی میں سوئی ہو ہاں نا ایک دفا مامو لے کے چلے گے بیدے ہم سب لوگوں کو سینما تمہیں پتا ہے پورے تین گھنٹے عرام سکون سے ایسی میں بیٹھ کے فلم دیکھیے میں نے ہاں کریار ہاں ہاں میں تو کہتا ہوں تم نرس سین اچھے تعلقات بر لو اس معانت تمہیں ایسی میں سونے کی اجازت بل جائے گی لانت بھیجتیوں میں اس پہ اور اس کے ایسی پہ میرا جوتا جاتا ہے اس کے پاس اس کے ایسی میں سونے کے لیے تمہیں شوق ہوگا میں نے نہیں جا رہا اس کے پاس کوئی تمہارے اندر خودداری بھی تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئے ہیں نا میں گوا ہوں اس بات کا ظاہر اسی بات ہے میں رکھتی ہوں ایسی کو اپنی جوتی کی نوک پہ ہاں یاد نہیں ہے تمہاری خالہ نے تمہیں ملاد بھی نہیں بلایا تھا کیا حال کیا تمہیں ان کا اپنے گھر سے زردے کے بہانے گئی تھی اور رات کا کھانا کھا کے نگلی تھی تمہاں سے وہی تو میں بڑی سخت ہوں ان چیزوں کے معاملے میں اپنی عزت کے معاملے میں میں آنچ نہیں آنے دیتی ہاں ہاں پورا خانداز مثالیں زیتہ تمہاری خودداری ایسے اجاز ایک بات بولی تم ہوئے سے بڑے ہی خوش نصیب جو تمہیں میرے جیسی بی بی ملی ہے کوئی نہ کوئی تمہیں نیکی ضرور کی ہے ہاں یاد وہ نیکی تلاش کرنے کے میں نے بڑی کوشش کی کی بجے ملی نہیں دفع کرو دورت بھی نہیں ہے تلاش کرنے کے تو میں گھرم ہی نہیں لگ رہی مجھ سے یہ منوز مچھر میرے حال میں سو جاتے ہیں ہاں آیا نہیں تم نہیں تم میرے حال میں مرتن دو پھر سونا میں بھی سوچ رہا تھا کہ مرتن دو ہی لو چوکی آجا ڈی-ڈی-ڈی-ڈی-ڈی-ڈی-ڈی-ڈی-ڈی-ڈی-ڈی-ڈی-ڈی-ڈی-ڈی-ڈی-ڈی-ڈی-ڈی-ڈی-Č-ڈی-ڈی-ڈ-ی-ڈ. کون ہے آپ اسھر جی سارا دن بیزی تھی نا تو میں نے سوچا اسی کی مبارک دے دوں شکریہ چل رہا ہے جی آواء ٹھاندی دے رہا ہے زاہر ہے اس ہی چل رہا ہے تو ٹھنڈی اب آئی آئے گی وہ آم میں دیکھتا ہوں آئیے آئی اللہ برا شکر یہاں تو بلکھل ہی جنت والا محول ہے کہیں ہیں جنت آپ ارے نہیں میں تو مزاگ کر رہی تھی آپ سے مجھے بہت نیند آ رہے ہیں سونے دے مجھے ہاں ہاں کوئی بات نہیں میں یہاں بیٹھیں ہوں آپ کو در نہیں کی کوئی سر رکھیں میں کیوں در ہوں گی ساف سر بتائیں کیا بات ہے اللہ کا باستہ مجھے اپنے کمرے میں سونے دے دو ہمارے کمرے کا محول بلکل ایسے لگ رہا ہے جسے تپاوہ تندور اتر اور اوپر سے مچھر کارڈ کارڈ کے برا حال کر دیا ستیہ ناس مار دیا یہ تھوڑی سی ایسی کی آبا ہے مگر یہاں جگہ نہیں ہے ارے تو کوئی بات نہیں ہے دیکھو میں چادر ساتھ لائی ہوں میں یہاں زمین پر سو جاؤں گی ٹھیک ہے مجھے سونے دیجے جو مرزین کنید مجھے سونے دیجے مجھے سونے دیجے ملتا ہے 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 ایسی نا ہوا مسئبت ہو گئی ملتا ہے سرکار 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 ایک بڑی اور بوری خبر لائے ہوں آپ کے لئے کیسے خبر؟ آپ کے محیت کے انتظامات کیے جا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہو سکرات نواب صاحب تو بلکل ٹھیک ہے ارے میں تو وفادار ہوں سرکار کا اس لئے بتا رہا ہوں پورے پانچ سو لوگوں کا ڈیکورویشن بک کروایا ہے جاز بھائی نے اور جب میرے ساتھ بھائی سے پوچا تو کہنے لگے کوکٹر بھٹی نے کہا ہے کہ سرکار سرکار سرف دو سے چار دن کے مہمار ہیں اسی کے لئے سارے کے سارے انتظامات کیا جا رہے ہیں اور آج تو کیٹرنگ والے نے بھی کنفرم کر دیا ہے کہ کھانے کا انتظام بھی اسی کو دیا ہے بس بیٹ کنفرم نہیں کیا سرکار دیکھا تم نے کیسی ناہنجار اولاد ہے میری زندہ باپ کے تدفین کا پندوبست کر رہی ہے میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا نواب صاحب یہ سب کیا ہو رہا ہے لیکن مجھے سب سمجھ میں آرہا ہے زورہ بیگم جی تو کیا کرنا چاہیے نواب صاحب کچھ نہیں کرنا جیسا ہے اس کو چلنے دیں لیکن آج سکرات نے میرا دل خوش کر دیا ہے سکرات مانگو جو مانگتے ہو آج تمہیں بلے گا سرکار وہ تھوڑے پیسے اور بیگ میں ڈل جاتے تو نواب صاحب میری سفارش پہ پانچ ہزار اس کے بیگ میں ڈال دی چھی آہاں تم نے کہا ہے تو یہ فوراں پانچ ہزار جو ہے یہ دیکھو یہ پانچ ہزار روپے کا نوٹ اس کے بھی ہائے ہائے دورہ بھیگوں دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے نواب صاحب آپ پرکل پریشان نہ ہو ہم لوگ ہیں آپ کے ساتھ اچھا اور آپ سے تو بات ہی نہیں ہو سکی چی فرمائیے وہ آہ اب 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 باقی طبعیت کیسی ہے اب نواب صاحب وہ تو پہلے سے بہت بہتر بلکہ آج سے اس تو اور بھی بہتر ہو جائیں گے اے یہ کیا کہہ رہی ہیں اب ایسا نہیں ہو سکتا کیا مطلب اب میرا مطلب ہے کہ اگر آپ کہنے گے تو اچھی بات ہوگی تاریخ کا کیا ہوگا کونسی تاریخ وہ بجلی کے بل کی تاریخ تاریخ نکل رہی ہیں تو میں نے کہا تاریخ کا کیا ہوگا اچھا 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 ایسے یہاں کیا کرنے آئے ہیں برتن دھونے آئے تھا رات کی جمع ہو گئے نا برتن آپ دھوتے ہیں ہاں برتن میں دھوتا ہوں کپڑے میں دھوتا ہوں فرش تو ایسا چمکاتا ہوں آپ دیکھیں گے حران ہو جائیں گے نوکری پہ کرتے ہیں ہاں یہ سارے کام کر کے پھر میں جاتا ہوں نوکری پہ واپس آتا ہوں تب تک دو بہر کے برتن تیار ہو ارے با آپ تو بڑے کمال کے آدمی ہیں بس آپ بھی سمجھ سکیئے مجھے منا کوئی نہیں مانتا مجھے یقین جانے میں تو بڑی متاثر ہوں آپ سے بڑے عظیم انسان ہیں بس بس یہ سب کچھ کہا کہ آپ نے تو مجھے اپنا مریض بنا دیا ہے ویسے مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میں آپ کی کسی کام آسکتا بس دعا کیجئے یہ حبیلیہ و جائدہ میرے نام ہو جائے این دن کا آسرا تھا دس دن ہو گئے ہیں ہو جائے گی آپ کی تو کچھوں کرتے ہیں آپ نام آپ صاحب کو چوہے دیکھیا تھے ہاں چل کو تم اب بس شادی کی بات کپ کرو گی اب تو وہ تمہیں پسند بھی کرنے لگے نواب صاحب نے میرے کہنے سے پہلی ہی شادی کی بات کر لی ہے سچی مچی شبو تم نے تو میرا دل جیت لیا یہ بات کر کے شبو کیا کر رہے ہو لوگ جمع ہو جائیں گے چھوڑو اب تمہیں بس میرا ایک کام اور کر لیا اببا کو رازی کرو کہ وہ میری جائداد کا حصہ میرے نام کر دیں تاکہ ہم دونوں شادی کرنے اچھیک ہے میں نماب صاحب سے آج ہی بات کر لیتی ہوں تمہیں کام کرو جائداد کے پیپر تیار کرو بس کل آدھی جائداد تمہاری کیسا ہے ٹھیکو ایک مسئلہ ہے وہ کیا تمہارے بھائی اور بھابی کبھی تمہاری شادی نہیں ہونے دیں گے آرے ان کو تو بیچو رائے میں دیکھ جولی کوئی بھی میرے اور تیرے بیش آئے گا آپ انہوں اس کو کلٹی کر رہے گا کیا بس بھی کر دو شبو کا پچھا بھائیا منثور کیٹرنگ والا پاگلوں کی طرح فون کر رہا ہے کیا تاریخ بتاؤ اسے آپ پوچھے تو بولنا کہ تاریخ تو تاریخ پن کے رہ گی ہے یار ساتھو مجھے ایک بات تو بتا یہ نرس تجھے ملی کہاں سے گلی کے لککڑ پہ ملی تھی پھر دیکھا کیسے بات کرتا ہے یہ مجھ سے بس ایک کمال ہے ایمان مزا آگیا کیا چاہ چاہی کی تاریخ کرو آج سکرادر چاہ بہت چی بنایئی ہے ابا با لو گئی بھائی اس پانی میں یہ نے کیا ہونا کیسے لگ رہا ہوں بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے پرانی گاڑی ڈینٹنگ پینٹنگ کے بعد ایک دم سے شروع بھائی ہو بھائی سب کیا ہے اور کہاں جا رہے ہیں آپ دونوں بھائی ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب ہم روزانہ گارڈن جا کر سیر کیا کریں کیسا ہے؟ اببہ یہ بینٹ یہ شرٹ یہ چشمہ یہ سب کیا ہے؟ اب تو میں بس ایسے ہی کپڑے پینا کروں وہ تراصل میں نے ہی نہیں کہا ہے کمرے میں بیٹھے رہیں گے تو طبیعت اور بگٹ جائے گی تو میں نے کہا کہ آپ باہر نکلی تازہ حوالی فریش ہو جائیں دیکھیں کتنے فریش لگ رہے ہیں نا اور تم دونوں سنو تم لوگ ایسا کرو کہ تم دونوں میرے کمرے میں جانا اور میرے جانے کے بعد دو شپر پڑے میں وہ اٹھا کر لے آنا اور آپس میں بات لے اببہ کیا کیش دے رہے نہیں بیٹھا ایک میں پرانے پجامے اور ایک میں پرانے کرتے ہیں ٹھیک ہے پجامے تم رکھنے اور کورتے اس کو دے بلے ٹھیک ہے یہ کسی تاکسی میں اببہ پجامے کے بغرن میں بھار جا سکتا ہوں اور کورتے کے بغرن میں یہ بھار جا سکتا ہے ہاں تو یہ تم دونوں خود ہی فیصلہ کرو چلے ہاں ساتھ صاحب یہ تمہیں دینہ بھول ہی گئی تھی آپ کی شوپنگ کے پیسے ہاں میرے پانچ ہزار ہاں میرے پانچ ہزار اس میں سے آدھے آدھے کر لے نا تم دونوں چلے آئیے آئے 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 جا بات سون آدھے میرے آدھے بہرے آدھے بہرے چھوڑا لے اگر انہوں نے شور ڈالا تو تم ان کو سمالو گئے ارے ان کو تو گزیت کے نکالوں گا اس گھر سے میں ظاہر ہے میں نے اتنی محنت کی ہے اپنی آسانی سے جانے نہیں دوں گی اس پروپرٹی کو مجھے تو یکین نہیں ہو رہا جو تم کہہ رہی ہو اب پا مان کیسے گئے ایسے ہی مان گئے پانچ ہزار بھی تو دلوائے تھے نا میں نے ملوالیا میں نے انہیں بس ٹھیک ہے آج رات میں بھائیا کے ساتھ امسے ملنے کے لیے آتا ہوں بیسے مان گیا میں دلوائے جاو اب کیا آری کوئی دیکھ لے گا نا ہاں اوکے اس وقت کون آگیا ایک منٹ آپ دوسوں اس وقت یہاں ایہو بھائیا کو کوئی باعت کر لیا اللہ ہم اندر آجیں جی آ جائیں یار کیا تھنڈا کمرا ہے آپ سوتی ہیں جی نہیں اے سی یہاں چلتا ہے اور میں باورٹڑچی خانے میں میں سوتی ہوں یہ کیس کس کی باتیں sextی بھائی Studio ان کا کمرا cocktails تو یہ ہی سوئنگی نا آپ لوگ اس وقت یہاں کیوں آئیں وہ دراصل بھائی اور بھابی کو آپ سے ایک چھوڑا سا کام پڑ گیا تھا اببا کیوں تو پی ٹھیک ہی ہے تو یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ کچھ چھائداد کی بات اببہ سے کہہ رہے ہیں وہ آپ پلیس کروا دیں ان کی بات نہیں میں وہ نغبہ چاہ رہے تھا تو نہیں چاہ رہا تھا نہیں نہیں میں بھی چاہ رہا تھا میں بھی چاہ رہا تھا میں کیسے کروا سکتی ہوں میں سمجھی نہیں بات بس ایتی سی ہے کہ ہم جب بات کریں اببہ سے جائداد کی تو آپ ہمارا فیور کیجے گا اور اببہ کو کنونس کیجے گا کہ وہ اب یہ بٹوارہ کر دیں ہم دونوں میں میرے کہنے سے کیا ہوگا اببہ آپ کی بات مانتے ہیں نا آپ کہیں گے تو فوراں مان جائیں گے کب کریں گے آپ لوگ یہ بات کلی کر لیتے ہیں آپ بتائیں کب کر دیں گے وہ دراصل کل صبح میں اور نواب صاحب ہسپتال جا رہے ہیں ان کے چیک اپ کے لیے شام تک واپس آئیں گے تو بات کر لیجے گا لیکن جانے سے پہلے نہیں آنے کے بعد صبح جا کے شام کو لوٹیں گے اتنا لمبا چیک اپ کس چیز کا چیک اپ ہے بھائی دیکھیں پہلے چیک اپ ہے اور اس کے بعد نواب صاحب کو کوئی کام ہے اببہ کو کیا ضروری کام ہے اس عمر پر کیا کام ہوگا بھائی اببہ کو ایک کام کیجی آپ خود ہی جا کر اپنے اببہ سے پوچھ لیجی ہاں صحیح اے کیا ہو گیا بھائیا تم بھی ٹھیک ہے ہم واپس آ کے بات کر لیں گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک کیو چلو بھائیا چلو سنیے ایک بات یاد رکھئے گا جانے سے پہلے نہیں آنے کے بعد بھائیا آجو بھائیا تمہیں بھابی آت کر رہی ہے آجو 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 پہ پہ آجو آجو ڈیب敬 ڈیب Dans ڈیبoux Из موسیقی سمجھ میں نہیں آرہا بھائی یہ کون سا چیک اپ ہے جو صبح سے جالے جا رہا ہے ہے بابی تو تو جھپ کر اور اس کو دیکھو چائی کی بڑی بھی ہے ابا چا بات ہے خیریت ہے تم وہ پریشان کیوں وہ اوہ باب یہ لوگ آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے اوہ ہاں ان دونوں نے آپ سے کوئی بات کرنی تھی ہمیں آپ سے ضروری بات کرنی تھی پہلے اس کا مون تو ٹھیک کر رہا ہے یقین ہے نا آپ لوگوں کو کچھ چاہیے ہوگا مانگے آج ہم بہت خوش ہے جو مانگے گے ملے گا نباب صاحب میں بھی یہ ہی چاہ رہی تھی جو کچھ ہی مانگتے ہیں انہیں دے دیجئے میری سفارش پہ ابا اگر آج آپ بہت خوش ہے تو آج کیوں آپ کی ساری جہداد کا ہم بٹبارہ کر دیں دونوں بھائیوں میں کاش یہ بات پانچ گھنٹے پہلے کی ہوتی تو اس بات کا فیصلہ کر دیا ہوتا ابا میں نے کیا مطلب ابا مطلب یہ کہ پانچ گھنٹے پہلے میں نے اور فرا نے کوٹ پہ جا کر شادی کر لیا ہے کیا آپ ہاں اور اپنی تمام جاہداد یہ حویلی ساری دکانیں اور ساری زمین اپنی بیگم کے نام کر دی ہے کیا آپ ہاں اگر یہ بات جاتے وقت کہ دیتے تو شاید ہم اس جاہداد میں سے کچھ حصہ تمہیں دے دیتے لیکن اب تو ہمارے پاس تم لوگوں کے لیے فقط دعائیں رہ گئی شبو شبو کہتو یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے شبو تم بھی بڑی عجیب ہو مجھے محبوب بننے کے خواب دکھا کہ تم نے مجھے بیٹا ہی بنا لیا ہاں خوش رہاں سفراد بیٹا مانا کہ تم نے ہماری بہت خطبت لیکن تم نے غلط بیٹ چھرا کر اپنا سارا ہی نام ضائع کر لیا اببہ یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں آپ ویسے ہی جیسے ہم دیکھئے ہیں بھار میں جاؤ تم لوگ سارے کی سارے اللہ کرے آگ لگ جائے اس حویلی کو یہ سب کچھ اس منوس ساتھ کی لائی بھی اس منوس نرس نے کیا ہے ہاں یاد آیا کل ہمارا وریمہ ہے اور جو ڈیکوریشن اور کیٹرنگ کا تم لوگوں نے بندوبست کیا تھا اس کو میں نے کل کی تاریخ بتا دیا ہے اور میں نے ان سے یہ کہایا کہ بلکل بیسے ہی ہونا چاہیے جیسے میرے بیٹوں نے کہایا سوائے سفید پھولوں کی اب یہ سوچو کہ یہ رخصتی کپ کر لی رخصتی کی جاتے رہتا ہے اببہ یہ دونال امی آتا ہوں گئی ہے پہلے سے اس گھر میں میں تم سب کے رخصتی کی بات کر رہا ہوں تمہاری امی نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تم سب کو اس حویلی سے رخصت کر دوں کیونکہ کل ان کی امی یعنی کہ میری مدر اللہ اپنے سارے خاندان کے ساتھ اس حویلی میں تشریف لا رہی ہے کیا وجہ سو سوی ہے موسیقی